ملک پہ جو یہ ڈاکوں کا ٹولہ جو مسالت کیا گیا ہے ان کی نلائکی اور ناہیلی کا نتیجہ ہے کہ آج دس ماہ کے بعد وہ معیشت جس کا ایکنومک سروے کا اعلان موجودہ حکمرانوں نے خود میڈیا پہ آکے کیا وہ ایکنومک سروے بتاتا ہے کہ مران خان کے دور کے اندر بی ٹی آئی حکومت کی کامیاب پولیسیز کی وجہ سے جی ڈی پی چھے فیصد پہ تھا زراد چار فیصد سے زائد پہ ترقی کر رہی تھی ہڈسٹری ترقی کر رہی تھی ایکسپورٹس ریکارڈ ایکسپورٹس کر رہے تھے لوگوں کو روزگار پھل رہا تھا فیصلہ بات جیسے شہر کے اندر ہزاروں نئی فیکٹیاں لگائی گئی لاکھوں لوگوں کو خاندانوں کو روزگار ملتا تھا لیکن آج دس ماہ کے بعد اس نالائق اور ناہل ٹولے نے ملکی معیشت کو تباہی کے دھانے پہ صرف نہیں لا کے کھڑا کر دیا تاریخ کا بدترین معاشی بوران جو ہے وہ آج قوم سامنا کر رہی ہے ایک طرف حکمران ٹولہ جو ہے ان کو چھیک بھی آجائے تو یہ اپنا علاج کرانے جو ہے یہ لندن اور امریکہ بھاگتے ہیں عمران خان کی حکومت میں عوامی فلائی منصوبے جہاں پہ شروع کیے گئے وہاں سب سے بڑا منصوبہ ہیلتھ انچورنس کا تھا یعنی کہ ہیلتھ کارڈ جس کے ذریعے ہر خاندان کو تقریباً دس لاکھ کی ہیلتھ انچورنس جو ہے مفت حکومت مہیا کر رہی تھی اور آپ سب دوست جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس سرویس سے جو ہے مصنفید ہوئے وہ غریب لوگ جو اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے آپریشن نہیں کرا سکتے تھے سرکاری ہسپتالوں میں ان کو دھکے کھانے پڑتے تھے اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کو مفت وہ میڈیکل سہولیات مہیا کی گئیں جو عام لوگوں کو مہیا تھی لیکن ان دس مہینوں میں پی ڈی ایم سبائے اپنے لئے این آر او لینے کے چوروں کو رلیف دینے کے عبام کو کوئی رلیف تو دے نہیں سکے اب انہوں نے جیسا کہ کچھ عرصہ پہلا آپ سب نے سنا تھا کہ یہ چاچا پتیچی کی جو ایک آڈیو لینگ جو سامنے آئی جس میں مریم نواز اور شہباز شریف کی گرتگو سے یہ پتا چلا کہ یہ سادش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جتنے بھی عوامی فلائی منصوبے شروع کیا تھے ان کو ختم کر دیا جائے ان کے فنڈز روگ لیا جائیں اور آج یہ ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں کہ ہیلس کے چورنس جیسے منصوبے کو یہ ختم کرنے کی ہماکت کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں خصوصا عمران خان کی مخالفت میں یہ شریف زرداری گینگ جو ہے یہ پنجاب دشمنی پہ اتر آیا ہے کیونکہ ہیلس انچورنس جیسے منصوبے کو بند کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ عوام دشمنی ہیں سیاسی مخالفت اس حد تک نہیں جانی جائیے کہ جو عوامی فلا کے منصوبے ہیں ان کو بھی انتقامی کروائی کا نشانہ بنایا جائیں بہرحال میں پنجاب کے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ چند ہفتوں کی بات ہے بی ٹی آئے پنجاب کی حکومت واپس آتے ہی انشاءاللہ اگر یہ ایسے منصوبے بند کیے جا رہے ہیں تو یہ دوبارہ جو ہے فوری طور پر دوبارہ بحال کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب اسیمبلی کو تحلیل ہوئے آج تقریباً تائیس چوبیس دن ہو گئے اسی طرح کے پی کے حکومت بھی جو ہے اسیمبلی جو ہے اس کو تحلیل ہوئے تقریباً تین ہفتے ہونے کو آگئے لیکن الیکشن کمیشن اور کے پی کے اور پنجاب کے گوورنرز نے آپس میں یہ جو فوٹ پال کھیلنا شروع کیا ہوا ہے اس کو بند کریں کیونکہ الیکشن کمیشن اور گوورنر آئین کے مطابق نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کر کے آئین شکنی کے مرتبپ ہو رہے ہیں آئین میں بڑا واضح ہے کہ اگر کبلرز وقت اسیمبلیاں تحریر کی جائیں تو نوے دن کے اندر الیکشن کروانا آئین کی پابندی ہے کوئی بھی اس میں ہیلے بہانے سے اگر اس کو آگے تحید اس میں کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے جس انداز سے پی ٹی آئے کے قائدین کے اوپر باکرز کے اوپر چھوٹے وقدمت دلس کی اجارت ہے ان کی گرفتاریاں کی جا رہی تھیں ان پر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس حوالے سے ہم نے بجائے کہ ہم مضمت کریں جیر میں تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے جیل برو تحریک کا اس کے لیے تحریک انصاف کے تمام ورکرز لیڈرز پارلیمنٹیرینز اپنے لیڈر کے حکم کا انتظار میں یہ مت سمجھیں کہ پی ٹی آئے کا ورکر کوئی ایسا ورکر ہے جو کئی ایسی تیدر بھبتیوں سے گرفتاریوں سے ڈرنے والا ہے پی ٹی آئے کا ورکر ستائیس سال اس نے اسی مافیا کے خلاف جدو جہد کی ہے جب یہ پیپرز پارٹی اور نونی کے لیڈرز جو ہے لندن اور جدہ بھاگے ہوئے تھے ہم نے اسی بولک میں اسی ہی سڑکوں کے اوپر آپ میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ ہم نے عدلیہ کی تحریک میں بوجی عامریت کا سامنا کرتے ہوئے کیا ہم نے یہاں پہ جدو جہد نہیں کی کیا ہمارے ساتھیوں نے جیلے نہیں کٹی گرفتاریوں کا سامنا نہیں کیا تو لہٰذا ہمیں جیل اور گرفتاریوں سے نہیں ڈرائیا جا سکتا اور ان کے چند وزراء جو اہمکانہ بیانہ دے رہے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا زینی علاج کروائیں کیونکہ وفاقی حکومت آپ کی اس وقت بند گلی میں جا چکی ہے آپ لوگ بجائے اس کے کہ کچھ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیختے ہیں کیونکہ یہ دوروں جماعتیں ہیں جن کو بارہا حکومت سے باہر نکالا گیا لیکن یہ آج بھی اقتدار کے نشے میں بھول گئے کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہنے والا اس لیے اپوزیشن کا کردار اور اہمیت جو ہے اس کو کسی طور پہ بھی نظر اداز نہیں کیا جا سکتا ہم ملک میں نہ خانہ جنگی چاہتے ہیں نہ ہی یہاں پہ کوئی ہم ماردھار کی شاست چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ بڑا واضح رہا ہے کہ ملک میں اگر سیاسی اور معاشی عدم اس کا کام کو ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی چاہے آپ آج کریں چاہے کل کریں اور دس مہینے سے یہ جو لٹکا رہے تھے الیکشن کو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کیونکہ ہم تو پچھلے ستائیس سال سے ان مافیاز کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں ان کو بار بار قوم نے ان پہ اعتماد کیا بار بار قوم نے ان کو موقع دیا حکومتیں حکومتیں کرنے کا اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج ان کا جو مشترکہ جو جو تجربہ ہے جو ان کی کاریگری ہے وہ سب کھل کے سامنے آگئی ہیں یہ تیرہ جماعتی جو ٹولا ہے ان کے پاس اگر تجربہ ہے تو صرف ایک ہی چیز کا کہ مقمکہ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیں نوٹ مار کر لیں چوری کرپسن کو بچانے کے لیے این آر او لے لیں اس کے علاوہ عواب کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے لہٰذا جتنی جلدی بھی الیکشن ہوں گے اتنی ہی جلدی جو ہے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا آغاز ہو سکے گا بہت بہت شکریہ یہ جو جیل برو تحریک کا اعلان کیا گیا چیرمیٹ کے ساتھ مرانکان کی جانی سے کہ اب اس تک اس کا کوئی لے آوک واضح ہو چکا ہے آپ لوگ کے اوپر کے کارکون پہلے گرفتاریاں دے گئے یا وہ لوگ جنہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے پیٹی ایس کے دور میں پارلیمنٹیرینز رہے ہیں باقی ہوگا رہے ہیں یا پہلے وہ جائیں گے وہ تاکہ اپنے آپ کے اتصاب کے لیے پیش کریں بھٹی صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہ تحریک اتصاب جو ہے یہ باقی سیاسی جماعتوں سے ٹوٹلی وفلف جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جو ایک تحریک کے طور پر سیاست سیاست کو لے کے آگے چل رہی ہے جو بلک میں ایک حقیقی ازادی کیلئے جدوجہد کہہ رہی ہے ہمارا لیڈر آپ کے سامنے ہے کہ اس نے ستائیس سالہ اپنی سیاسی جدوجہد سے جب وہ اقتدار میں بھی رہے بطور وزیراعظم بھی انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مخلص بہادر اور ایماندار لیڈر ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں وہ گھر بیٹھنے ہیں اور ورکروں کی گرفتاریوں لیڈرز ہیں وہ سب سے پہلے اپنی گرفتاریہ دیں گے ورکرز اس کے بعد حکومت جو ہے وہ انتخابات نہیں کہ ہوا اور اسی جانے فاتسان طریقے صاحب کے چیرے میں جمراہ خانے جیر بلو تحریک کا اعلان کر دیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طریقے اگر آپ جیلوں میں جنے جائیں گے تو حکومت انتخابات پر ہوا دے گی تیکھیں جو حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح کے خانہ جنگی یا کوئی پسادات پیدا کرنی کی تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ اگر ان کا شوق ہے کہ آپوزیشن کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے سے مسائل حال ہوتے ہیں تو ہم اپنی خود جو ہے جو ہے گرفتاریاں پیش کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کے گھروں میں راتوں کو چھاپے مارے جائیں چار چار دیواری کا یہ تقدس حوال کریں جو جو لوگ ان کو مطلوب ہیں طریقہ انصاف کے ویڈرز بھی اور ورکلز بھی وہ تو تیار ہیں جیلوں میں جانے کو اگر اس طرح لیکن اس سے عواب کے مسئلے حال نہیں ہونے اس سے آپ کے سامنے اس سے صرف ان کی نالائکی کمزوری بھزلی جو ہے وہ ظاہر ہوئے اچھا جیمہ صاحب اس پنجاب میں نگران حکومت آؤ جو ہیلتھ کارڈ کا تیرے کی حسابت سے کہہ رہے جائے اس کو بند کر لیا گیا وہ منصوبہ ہے پنجاب حکومت کا جو نگران وزیر ہیلتھ ہیں وہ کہتے ہیں نہ تو اس منصوبے کو بند کیا گیا اسی طرح کیا درہا ہے اگر کہیں چیز ہوتا ہے تو وہ انسی طرح اس کو اپنی کی طرف سے ہوتا ہے تیرے کی انصاف اس پر بیانیاں بنا رہی ہے کیا نگران حکومت بھی اس کو بند کرنا چاہتی ہے یا اس طرح وہ کاری نہیں سکتی وہ تو غیرے ہم نے کی جائی دیں گے کہ یہ نگران حکومت اب تو کوئی شاک شبہ کی کوئی جائز نہیں رہے گی جو انہوں نے جس طرح سے اقتامات کی ہیں جس طرح سے انہوں نے آتے ساری ایک میس جو ہے پوسٹنگ سٹانسفرز اپنے بندوں کو جس طرح تکہ فیلڈنگ کھڑکی جاری ہے یہ وفاقی حکومت کی بی ٹیم ہے اور یہ جو میں نہیں کہہ رہا ہوں آج آپ کے تمام میڈیا کے جو اپنے خبار ہیں چینل انہوں نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ جو ابھی یہ جو ریویو کر رہے ہیں اس جو ان کو باہر سے جو ڈونرز کی طرف سے بھی یا فیناچرین سیسیسن کی طرف سے کہا گیا کہ سبسیڈیز ختم کریں تو یہ بجائے ہے اپنی سبسیڈیز ختم کرنے کے اپنی یاشیاں اپنے اخراجات میں کمی لانے کے یہ پنجاب کو جو جو یہ اربو روپے کا جو پروجیکٹ تھا جو عوامی فلاہ کا پروجیکٹ ہے اس کو بند کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس لیے ہم جو ہے مہان کر رہے ہیں کہ اس قسم کی عوام دشمنی جو ہے یہ بالکل قبول نہیں کی جائے گی اور یہ ایسا کرنا جو ہے یہ پنجاب کے ساتھ دشمنی ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا شلوں کہ ایک طرف تو پنجاب حکومت سے کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں جتنی رہائش ہے ان کی سیکیورٹی وہاں پہ ہیلی پیٹ کے اوپر پنجاب حکومت کروڑوں روپیہ خرچ کرے اور دوسری طرف جو عوام غریب کو جو دفعی ملنے کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے یہ اس کی حمصہ مضابط کرتے ہیں بھائی کیو اچھا عمر بھائی یہ ناس پر ساتھی جائے گا کہ یہ جو جیل بڑوں تحریک ہے اور جیرستاریاں ہیں یہ صرف کیپیائی کے رہنمہ ساتھی دیں گے مونسلائی ساتھی انہوں نے بھی ہمیں بڑی سے جیل جانے کیا نہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقدس ممال ہو رہا ہے تو مونسلائی ساتھی ساتھی بھی جیل ہے تو باہی سے رضا کھانت اور پر غرفتاری دینے آئیں گے یا نہیں یا غرف آپ نے ساتھی دینے ہے اور انہیں اقتضا دیں رہے ہیں لیکن ہمیں دل جباتے ہیں وہ انڈپینڈنٹ ہیں آنا چاہیں تو سوپس اللہ ہمانا وہ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار کھڑ رہا ہے THANK YOU کیتے مجھے پیش 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 پیش